اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع کو لے کر آیا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان دنوں گیانواپی مسجد کا ایک مسئلہ پورے ملک بھر میں زور پکڑا ہوا ہے یہ مسئلہ دراصل ہے کیا اور اس کو اُبھارنے کا منشاہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پورے ملک کے مسلمانوں کو فورا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کیا ہے آخر دیکھئے دوہزار انیس میں بابری مسجد رام جن بھومی کا فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پلیسس آف ورشپ ایکٹ ایک مناسب اور بہترین ایکٹ ہے جس کی وجہ سے سوائے بابری مسجد اور رام جن بھومی کا جو مسئلہ ہے تنازہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے جتنے بھی مذاہب کے درگائیں ہیں مسجدیں ہیں مندریں ہیں گردواریں ہیں یہ سارے کے سارے اگر 1947 سے پہلے موجود ہیں اس ملک ہندوستان میں تو ان کے اوپر کوئی بھی دوسرا کلیم نہیں کر سکتا ہے اس کا کیریکٹر چینج نہیں کیا جا سکتا ہے یہ فیصلے میں ہی بول دیا گیا تھا اب یہ جو پلیس آف ورشپ ایکٹ ہے یہ دراصل 1991 میں پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں پاس تمام تر جتنے پارٹیز ہیں سبھی ملکر اس فیصلے کو اس ایکٹ کو منظوری دیئے تھے اور اس کے بعد میں امید یہ تھی کہ جب یہ فیصلہ آیا 2019 کا اس کے بعد میں کوئی اور متنازہ ماملے کو اٹھایا نہیں جائے گا لیکن جیسا کہ فرقہ پرست طاقتیں بلخصوص RSS, VHP, بجرنگدل یا پھر کوئی اور دیگر ہندو وادی تنظیم ہیں وہ لوگوں کا جو ارادہ ہے وہ ہم لوگوں کو بہت پہلے سے ہی انکشاف تھا کہ وہ لوگ یہ مسئلوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کا یہ نعرہ کہ آیودھیا تو بس جھانکی ہے کاشی متھورا باقی ہے یہ نعرے پر وہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جب دوبارہ سے ان کی حکومت آئی 2014 میں بی جے پی کی حکومت بنی پھر اس کے بعد میں 2019 میں جب دوبارہ سے حکومت آئی تو ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور یہ حوصلے بلند ہونے کے بعد میں یہ ایک آیودھیا کا فیصلہ آیا اور یہ فیصلے کے بعد میں کچھ وقت تک کی خاموشی رہی اور جو ہی یو پی کا الیکشن ہوا ہے یو پی کا الیکشن ایک ٹرننگ پوائنٹ سا بن گیا یہ لوگوں کے لئے کہ اب یہ تمام تر جو کمیونل ایجنڈے ہیں اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں اسی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ کاشی کے اوپر جو لوگوں نے پیٹیشن دالی تھی وہ پیٹیشن کو سیویل کورٹ نے قبول کر لیا جبکہ پلیسس آف ورشپ ایک کے موجود رہتے یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہاں پر سروے کروایا ایک طرفہ ایک جو عرضی دائر کی گئی تھی ایک فرخے کو سنا گیا دوسرے فرخے کو بلایا تک نہیں گیا مسلمان مسجد کمیٹی کے لوگوں کو وہاں کی جو گیانواپی مسجد ہے اس کی کمیٹی کے لوگوں کو اطلاع تک نہیں دی گئی اور وہاں پر سروے کا فیصلہ لے لیا گیا اور وہاں پر سروے کرانے کے لیے بھیج دیا گیا سروے کی ریپورٹ لیک ہو جاتی ہے ریپورٹ لیک ہونے کے بعد میں اب یہ جو مسجد کمیٹی کے ذمہ دار ہیں وہ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایسا فیصلہ آتا ہے جس کے اوپر مکمل طور پر اتمنان کسی کو نہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ وہاں پر جو اعلان کیا گیا ہے یہ بات لیک ہو گئی ہے کہ وضو خانے کے اندر شیولنگ پایا گیا ہے تو وضو خانے کو بالکل سیکیور کر دیا جائے لیکن مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے نہ رکھا جائے اس کا انتظامیاں بھرپور خیال رکھے یہ دونوں فریقوں کے بیچ میں ایک میانہ روی کا اختیار کرنا ہوا اور نتیجتاں پورے ملک بھر میں گیانواپی مسجد کے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں اُبھرنا شروع ہو گئی اب سپریم کورٹ نے ایک طرف یہ فیصلہ سنایا دوسری طرف یہ کہا ہے کہ یہ منٹینیبل ہے کیا نہیں کہ جو سیویل کورٹ نے جو ان کے پاس جو عرضی آئی تھی وہ منٹینیبل ہے کیا نہیں مطلب یہ کہ وہ لوگ سروے کروانا چاہتے ہیں وہاں پر پوجا کچھ عورتیں وہاں جا کر مسجد کی دیوار کے پاس پوجا کرنی چاہتے ہیں تو کیا یہ لوگوں کی جو عرضی ہے وہ منٹینیبل ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ کورٹ کو دے دیا گیا ہے اب ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے اب یہ تمام تر جو واقعات ہیں جو مسلسل نظر میں آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اور گلبرگا شہر کے لوگوں کو میں خاص کر کے یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب تمام تر تنظیمیں تمام تر لیڈرز تمام تر آگے بڑھ چڑھ کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ علند کے درگاہ کے اندر پوجا کروانی کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے وہ پرمیشن دی گئی اور وہاں پر شیولنگ کی پوجا کی گئی یہ ایک ٹرائل ٹیسٹ تھا اس سے قبل یہاں پر رسس کا چیف آتا ہے سرچن سنچالک آتا ہے موہن بھاگوت اور یہ تمام تر ڈائریکشنز دیتا ہے ایک ٹرائل ٹیسٹ کے لیے علند سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور علند سے معاملہ شروع ہو کر وہ آج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے ملک میں جگہ جگہ شیولنگ کے موجودگی کا اعلان کیا جاتا ہے اور کوٹوں میں اس کے لیے ارضی ڈالی جاتی ہے یہ جو معاملے ہیں اس کا آغاز اس کی ابتداء علند سے ہی ہوئی ہے اب اس کے اندر یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر دورندیشی نہیں سمجھ پائے ہمارے لیڈرز جو اس وقت موجود تھے علند میں پوجا کرواتے وقت وہ لوگ اس کے اندر دورندیش نہیں تھے یہ معاملہ کہاں تک طول پکڑ سکتا ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر ان کے اندر سونچ و فکر نہیں تھی اب ایسے لوگوں کے ہم قیادت میں گلبرگا شہر میں جی رہے ہیں یہ ہمارے لیے سونچ و فکر کی بات ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے اب یہ ایک پینڈورا باکس یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں گیانواپی کا تو معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ کو دے دیا گیا ایک اور پیٹیشن جاتی ہے کتب منار کے لیے کتب منار میں وہاں پر جو اس کے آہاتے میں جو مسجد ہے قوت الاسلام مسجد ہے وہاں پر مورتیاں ہیں لہٰذا وہاں پر ہمارے مندر مندر ہے وہاں پر ہم لوگوں کو پوجا کرنے کا اختیار ہونا چاہیے وہاں پر بھی ایک متنازہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ای ایس آئی وہاں کے اندر جو زمان قدیم سے نماز ادا کی جا رہی تھی وہاں پر نماز پر پابندی لگا دی جاتی ہے یہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تاج محل کے اوپر کلیم کیا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے معاملے ہیں شری کرشن جن بھومی کا مسئلہ ہے وہاں پر مطورہ میں جامعہ مسجد عیدگاہ مسجد کے بیچوں بیچ شری کرشن پیدا ہوئے تھے اور وہ مسجد دراصل ہم لوگوں کی عبادت کے لیے جگہ ہونی چاہیے اور ہم لوگوں کو پرمیشن ملنی چاہیے اس کا پیٹیشن بھی ڈالا جاتا ہے اور اس کو ایکسپ بھی کیا جاتا ہے یہ پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے رہتنے کے باوجود یہ کیا جا رہا ہے یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے اوپر کوئی بھی کوشن مارک نہیں اٹھنا چاہیے تھا کیونکہ فیصلے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر قانون ہے پھر بھی سپریم کورٹ میں اشوینی اپاد ہے نام کا ایک بی جے پی کا نیتا جاتا ہے عرضی داخل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ہم لوگوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے ہمارے جو عبادت گائے ہیں ان پر کلیم ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں یعنی کہ ان کا کلیم کس پر ہے من جملہ ہندوستان کے اندر ان لوگوں کا کلیم جو ویہیچ پی آر ایس ایس والے بولتے ہیں شاید اس سے زیادہ بھی کلیم وہ کرتے ہیں تیس ہزار سے پینتیس ہزار ہمارے مذہبی عبادت گاہوں پر یعنی کہ مساجد پر اور ساتھ ساتھ درگاہوں پر آشور خانوں پر تمام تر الگ الگ جگہوں پر اور ہمارے جو تاریخی عبادت گائیں ہیں ان کے اوپر خاص کر کے اس کی نگاہ یہ لوگوں کی ہے تاکہ یہ لوگ اس مسئلے کو طول دے کر اب آپ اس بات پر غور کریے یہ سبھی چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بے انتہان نفرت یہ ذہن میں دالا جائے دیگر قوموں میں کہ مسلمان پچھلے صدیوں میں ہم پر ظلم اور بربریت کرتے تھے ہمارے مندیروں کو توڑا کرتے تھے اور اس پر مزیدوں کو تعمیر کیا کرتے تھے اور درگاہوں کے اندر بھی ہم لوگوں کا عبادت گاہیں موجود ہیں یہ سبھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے ساتھ میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پلیسس آف ورشپ ایک کو ختم کرنے کے لیے جو عشوینی اپاد دھیائے نے کیس دالا تھا اس کو سپریم کورٹ نے بلاخر قبول کر لیا ہے اور سینٹر کو نوٹیس بھیجی ہے کہ اس کے تعلق سے آپ اپنا سٹینڈ کلیر کریں اب آتے ہیں ہم لوگ گیان واپی مسجد دراصل اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کی یا اس سے پہلے اکبر کے دور میں تعمیر کی گئی تھی یا اس سے پہلے شرکی سلطانوں نے تعمیر کی تھی ایک مختلف مختلف الگ الگ قسم کے اس تعلق سے کہانیاں موجود ہیں کہ فلان چیز ہوئی تھی فلان چیز ہوئی تھی لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر کے زمانے میں دین الہی کے مدنظر وہاں پر تھے وہاں پر تعمیر کیے گئے تھے راجہ توڑر مل نے مندر تعمیر کیا تھا اور ساتھ ساتھ وہاں پر ایک مسجد بھی موجود تھی اور اس مسجد کو دین الہی کے نظریات کے ماتحت بنایا گیا تھا جو پچھلی دیوار ہے اس کو جیسا کہ وہاں کے جو مسجد کمیٹی کے ذمہ دار ہیں وہاں پر وہاں کی دیوار دین الہی کے مذہب کو مدنظر رکھ کے وہ دیوار کو مندروں کی مناسبت سے بنایا گیا تھا پچھلی دیوار کو جو جڑی ہوئی ہے آدھی کاشی وشونات مندر کے ساتھ میں اب آپ جان کر اس بات سے حیرت میں آ جائیں جو بات کلیم کی جاتی ہے کہ اورنج برحمت اللہ نے مندر توڑ کر مسجد بنایا یہاں پر اس موجودہ حکومت میں جس کا سدر جس کا پریسیڈنٹ ایک ہندو ہے اور جس کا پرائیم منیسٹر ایک ہندو ہے نریندر موڈی جس کو ہندو ہردے سمرات کہا جاتا ہے اس کی ہی کونسٹنسی وارانہ سی میں کاشی وشونات مندر کا کوریڈور بنایا جاتا ہے اور کئی سارے ایسے کل دیوتاؤں کے مندروں کو توڑ کر بنایا گیا ہے جس کے وہاں پر ماننے والے وہاں پر صدیوں سے پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں تو اب کس کے ساتھ کس کو کمپیر کیا جائیں اور جہاں تک اورنگزیب رحمت اللہ آلی کی بات ہے اورنگزیب رحمت اللہ آلی کے بارے میں آندری ڈیوچ نام کا ایک مسننف ہے جو کتاب لکھتا ہے اورنگزیب اس میں اس نے لکھا ہے کہ اورنگزیب نے نہ صرف تین بڑے ہندو عبادت گاؤوں کا تحفظ کیا بلکہ اس کو بے شمار ڈونیشنز بھی دیئے اس میں سے ایک ہے کامکھیا دیوی کا مندر جو گوہا ہاتی میں موجود ہے مہا کال کا مندر جو اجین میں موجود ہے شری کرشن مندر جو ورندہ ون میں موجود ہے اس کے علاوہ کئی سارے بڑے بڑے مندروں کے پنڈیتوں کے پاس آپ کو اورنگ زیب کے پرانے فرمان مل جائیں جو تاریخی مندر ہیں ان کے پاس پرانے فرمان مل جائیں جس کی وجہ سے یا تو ان کا تحفظ ہوا ہے یا تو ان کو ڈونیشنز حاصل ہوئے ہیں گیان واپی مسجد اورنگ زیب رحمت اللہ نے رینوویشن کے ذریعے اور اس کا اہاتھ کو اضافہ کیا ہے پھر جب وہاں کا جو کہا جاتا ہے کہ مندر ٹوٹ گیا تھا وہ مندر کو دوبارہ سے اہلیا بائی ہولکر نے بڑے پیمانے پہ تعمیر کیا اور اہلیا بائی ہولکر نے مسجد کو نہیں توڑا تھا سترہ سو ستتر میں اس نے مندر تعمیر کیا لیکن مسجد کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہ یہاں کے مذہبی یہاں کے ٹولرنس کی ایک مثال ہے اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ جو فرخہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں یہ جو ان کے پرکھے ہیں ان کی جو فکر ان کی جو سونچ ہے ان کی جو ہندو مسلم کو ساتھ میں لے کر چلنے کی قابلیت تھی اس کو بالائے تاخ رکھ اس کو درکینار کر کے صرف اور صرف پولیٹکس کے لیے اور دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو مددے نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ آئیودھیا کے بعد اب یہ لوگ کیا کریں گے انہوں نے یہ تمام تر ایشوز کو اٹھانا شروع کر دیا اور میں آپ کو یہ بات کی تاقید کرتا چلوں کہ آپ نے پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ خلق کے اندر بھی ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں پوجا کرنی کی اجازت دے دینی چاہیے کیونکہ وہاں پر ہمارے مندر موجود تھے تو یہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں آنے والے دنوں میں اور کئی ہمارے مذہبی عبادت گاہیں جو جو ہیں شہر کے اندر گلورگا شہر کے اندر بھی بڑے بڑے تاریخی امارتوں کے نکالنے کی یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں ہمارا حکومت سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے مسلمانوں کو پوری طریقے سے شک کے دائرے میں رکھنا ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دینا اور ان کے لیے دیگر قوموں میں نفرت پیدا کر دینا یہی ان کا مقصد ہے اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام مسائل کو مسلسل اٹھاتے چلے جا رہے ہیں میں بلاخر ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ سیلویدہ لیتا ہوں ریچرڈ ایٹن نام کا ایک شخص ڈسمبر 1995 میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی جتنے والا راجہ ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں وہ ہارنے والے راجہ کے کل دیوتا کے مندر کو توڑا کرتا تھا تاکہ ان کے اوپر اس کا خوف اور اس کی طاقت کا ایک مثال ثابت ہو جائے اور اپنے کل دیوتا کے مندر کو وہاں پر نافذ کرتا تھا یہ ہمیشہ سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے اور ایک اور آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس کے اندر ایج دی کمار سوامی کا بیان بھی تھا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے جو ڈونیٹ کیے ہوئے زمینات ہیں مندروں کے لیے کیا یہ لوگ جو مسئلے اٹھا رہے ہیں یہاں ہر مسجد کے نیچے مندر کی بات کر رہے ہیں کیا یہ لوگ وہ مندروں کو واپس کر دیں گے یہ تمام تر سوالات اٹھنے والے ہیں آنے والے دنوں میں فرخہ واریت کو پیدا کرنا نفرت اندر اگر فرخہ واری ہم آہنگی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا بھی نتیجہ شریلنکہ کی طرح ہوگا جہاں پر تمام تر لوگ آج حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور غربت بے تہاشا ہو گئی ہے اور غریبی کے ساتھ ساتھ ملک پوری طریقے سے خسارے میں چلا گیا ہے ایک قوم کو دوسرے قوم سے لڑانے کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ملک خسارے میں چلا جاتا ہے شکریہ اسلام علیکم